راہل گاندھی کے طوے والے بیان پر آج پلٹوار کرتے ہوئے مرکزی وزیر مختار ابباس نقوی نے کہا ہے کہ کانگریس کی طوا بھی خراب ہو گئی ہے اور ہوا بھی اس لیے وہ ایسے بگڑے بول بول نہیں ہے انہوں نے کہا کہ فرضی کہانیاں بناتے بناتے کانگریس اور کانگریس کے لیڈران یہ بھول چکے ہیں کہ انہیں آوان کے درمیان کیا بولنا ہے اور کیا نہیں مختار ابباس نقوی نے آگے کہا کہ مدو کی کبھی سے پریشان کانگریس ایسے بول بول نہیں ہے انہوں نے آگے کہا کہ آج کانگریس بکلا ہٹ اور پریشان کن پارٹی بنی ہوئی ہے اور جب کانگریس کے سلطانی کے ایسے بول ہیں تو پھر دیگر کا کیا کہنا ہے مختار ابباس نقوی کے مطابق کانگریس کلہاڑی کے بجائے کلہاڑا اپنے پیروں پر مار رہی ہے چھ سات دشکوں میں یہ جو گرانڈ ڈول پارٹی ہے اس کا توا بھی خراب ہو چکی ہے اور ہوا بھی خراب ہو چکا ہے اب اس کی جب توا اور ہوا دوروں بگڑ چکا ہے تو اسی طرح کے بگڑے ہوئے بول سڑا ہی پڑے گے دکت یہ نہیں ہے دکت یہ ہے کہ فیک اور فیبریکیٹڈ کہانیاں بناتے بناتے کانگریس پارٹی اور کانگریس پارٹی کے نیتا یہ بھی بھول گئے ہیں کہ انہیں جنتہ کے بیچ میں کیا چاہیے کیا بولنا چاہیے اور کس بات کو رکھنا چاہیے جب مدوں کا دیوالیا پن ہو جاتا ہے مدوں میں پوری طرح سے مار ہو جاتی ہے مدوں کی تو اسی طرح کے نان ایشیوز کو نان مدوں کو بنانے کی کوشی ہوتی ہے انہیں معلوم ہے اچھی طرح سے کہ چاہے مد پردیش ہو چاہے راجس فران ہو چاہے چھتیس گڑ ہو یا چاہے انراج ہو وہاں پر کانگریس پارٹی کا تواہی بھی گڑ چکا ہے اور ہوای بھی گڑ چکی ہے کانگریس پارٹی شال انتہ سے پوری طرح سے ہٹ چکی ہے ایک بوکھلائی ہوئی پارٹی ایک ہتاش نراش پارٹی ایک شال انتہ کے سنسکار سے کوسو دور پارٹی کا روپ لے چکی ہے کانگریس اور جو کیونکہ اب جب کانگریس کے جو سلطان ہیں وہی اس طرح کی بھاشا بولتے ہیں تو ان کے جو اور چمپو ہیں وہ کیا بولیں گے یہی بولیں گے تو اس لیے یہ کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ کلھاری لے کے لوگ چلتے ہیں تو یہ کلھارا لے کے چلنا ہے کانگریس کے لوگ